اس ویڈیو میں ہم کیمرہ اور اس کے یہ بیسک ٹولز اوریڈی ہم ڈسکس کر چکے ہیں تھوڑا سین کو ڈسکس کرتے ہیں ٹائم لائن کا جو یہاں سے انیبل ہوگی ٹائم لائن کا متاثر تحرف اور جب ٹائم لائن کے اوپر کی فریم بنتے ہیں تو ایک کی فریم سے دوسری کی فریم کے ترمیان جو کچھ ہوتا ہے اسے ٹرانزیشن کہتے ہیں تو آج ہم ٹرانزیشن کرس کے بارے میں جانتے ہیں ایک تو کیمرہ this is our first discussion second one is our time line ابھی میں ٹائم لائن کو انیبل کرنے جا رہا ہوں تو اس کا کرنے کے لیے میں یہاں پہ کلک کروں گا تو یہ میری ٹائم لائن انیبل ہو جائے گی ٹائم لائن میں ٹرانزیشن ہوتی ہے وہ جب میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں کی فریمز ہوتے ہیں ایک کی فریم سے دوسری کی فریم تک جانے میں جو بھی انیمیشن ہو رہی ہوتی ہے اسے ٹرانزیشن کہتے ہیں تو آج ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں تو سب سے پہلے یہ سارے کام کرنے کے لیے ہمیں ایک scene چاہیے میں نے scene create کیا ہے background لگایا ایک character لے کے آیا اور تین دو props لے کے آیا تین چیزیں موجود ہیں ہماری stage کی اوپر یہ safe zone ہے تو کیمرہ یہ جو اوپر ہے اس وقت یہ normal mode میں ہے normal mode کا ہمیں کیسے پتا چلتا ہے کہ آپ اس میں جتنی بھی editing کرنے ہی ہوتی ہے چیزوں کو چھوٹا بڑا جو بھی کرنا چاہتے ہیں آپ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ normal mode میں آپ ان کو جہاں پہ رکھنا ہے جو بھی کرنا ہے you can do it دوسرا mode جو ہے وہ record mode ہے جب آپ اس کون کریں گے تو screen کے اندر changes آ جائیں گی یہاں پہ record لکھا جائے گا یہ land جو پہلے blue تھی ابھی red ہو گئی ہے normal mode میں دیکھیں یہ blue ہے جب آپ record mode پہ آتے ہیں تو یہ red ہو جاتی ہے یہ چیزیں میں بتا رہی ہوتی ہیں کہ یہ recording mode میں ہے آپ جو کچھ کریں بھی record ہو رہا ہے اس کی animation لگ رہی ہے کی frames بن رہی animation کسے کہتے ہیں let's say یہ character ہے یہ zero frame کے اوپر ہے یہاں سے بھی zero ہے یہاں سے بھی zero ہے آپ یہاں سے بھی دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کو میں اگر change کرتا ہوں zero frame کے اندر تو وہ key frame تو بن جائے گا لیکن اس کی animation اس کو نہیں ہوگی let's say میں اس frame کو تھوڑا سا آگے لے کے آتا ہوں اس character کو میں select کرتا ہوں تو یہ دیکھیں ایک key frame بن گیا ہے لیکن مجھے نظر نہیں آرہا کیوں نظر نہیں آرہا کہ because میں اس character کو transform کی اوپر جب جاؤں گا تو یہ یہاں پہ نظر آئے گا تو یہ کسی بھی prop یا character screen کی اوپر stage کی اوپر جو بھی چیزیں موجود ہوتی ہیں تو اس طرح کی animation آپ ان کے ساتھ لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے دیکھیں character کا face ہوتا ہے باقی چیزوں کا face نہیں ہے right otherwise ان کو deform کر سکتے ہیں spring opacity وغیرہ وغیرہ link کر سکتے ہیں visible invisible کر سکتے ہیں motion لگا سکتے ہیں کچھ بھی کچھ بھی transform کو بہت آسان لفظوں میں کسی چیز کو move کرنا چھوٹا بڑا کرنا یہ transform میں آتا ہے دیکھیں یہ میں نے جو ہے یہ پہلا اگر یہاں پہ zero کی فریم نہیں ہوگا تو animation آپ کی ہو ہی نہیں سکتی تو by default zero کی فریم اگر نہیں لگا ہوا تو آپ نے اسی character کو یہاں پہ جو بھی کرنا ہے کچھ نہ کچھ کرنا ہے تو یہ کی فریم بن جاتا ہے تو اگر نہیں بنا ہوا تو آپ کی animation جو مرضی آپ اوپر کر رہے animation نہیں ہوگی animation let's say میں اس کو delete کرتا ہوں delete کرنے کا کیا ہے کہ آپ یہاں پہ آکے delete کا بٹن تب آگ دیں گے یہ کی فریم delete ہو گیا ابھی دیکھیں کوئی بھی animation نہیں ہو رہی nothing تو کی فریم جو ہے zero کی فریم بہت ضروری ہے تو اس کو میں یہاں پہ let's say اگر لے کے آتا ہوں تو یہ zero کی فریم میرا add ہو گیا ہے ابھی میں جو کچھ کر رہا ہوں تو یہ ایک animation ہو رہی ہے right so یہ transform کی animation اس کی اوپر لگی ہوئی ہے اس کی اوپر flip جب آپ click کریں گے تو flip کی let's say timeline آ جائے گی تو flip again یہ اس کا flip ہے آپ نے اس کا جو ہے جو ہے اس کا رخ تبدیل کر دیا ابھی اس کی اوپر transform بھی لگی ہوئی ہے اور flip بھی لگی ہوئی ہے یہ دو animation اس کی اوپر لگی ہوئی ہیں ٹھیک ہے میں یہاں پہ سامنے رکھتا ہوں تو آپ کو سمجھ آ جائے یہ دونوں ایک ہی جگہ پہ ہیں دیکھیں یہ character یہاں سے move ہو رہا ہے تو دیکھیں اس کا چیرہ بھی بدل جائے گا رخ بدل جائے گا جب یہاں پہ پہ پہنچے گا یہ دیکھیں فوراں بدل گیا تو ابھی اس point سے لے کر اس point تک درمیان میں جو کچھ ہو رہا ہے کیا ہو رہا ہے کہ یہ آہستہ آہستہ transform میں آہستہ آہستہ move کر کے جا رہا ہے لیکن flip میں کیا ہو رہا ہے کہ یہ اچانک move کر جاتا ہے دیکھیں یہ اچانک move کر جاتا ہے جیسی اس کی فریم کی اوپر پہنچتا ہے تو اچانک move کر جاتا ہے تو اس کے درمیان جو کچھ ہو رہا ہے اس کو کہتے ہیں transition transition curves ہوتی ہیں تو میں بھی آپ کو دکھاتا ہوں اس کی فریم اور اس کی فریم کے درمیان transformation میں کیا ہو رہا ہے وہ کس قسم کی transition لگی ہوئی let's have a look transition curve rightly کر کے آپ transition curve میں جائیں گے دیکھیں linear لگی ہوئی ہے means کہ آہستہ 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 اس point تک پہنچے ایک point سے دوسرے point تک وہ آہستہ 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 پہنچے گا ابھی اس پہ دو طرقے animation لگی ہوئی ہے ایک یہ transform کر رہا ہے eye system move کر رہا ہے دوسری لگی ہوئی ہے flip کر رہا ہے تو دوسرا جو میرے پاس فریم اس کے اوپر animation لگی ہوئی کی فریم جو یہاں پہ موجود ہے timeline کی اوپر وہ flip والا ہے جب آپ flip پہ click کریں گے آپ دیکھیں گے یہاں پہ کوئی transition کا نہیں آرہا because یہ ایسی چیز ہے flip یا تو آپ اس طرح flip کرتے ہیں یا اس طرح flip کرتے ہیں اس کی دو ہی stairs ہیں ٹھیک ہے states ہوں تو اس میں transition نہیں ہو سکتی اور transform میں آپ اس کو چھوٹا بڑا کر سکتے ہیں آپ move کر سکتے ہیں تو اس میں دو states نہیں ہیں بلکہ اس point سے لے کر اس point تک اس میں درمیان میں بہت زیادہ چیزیں آتی ہیں تو flip میں فوراں سے وہ flip ہو جاتا ہے ایک button سے وہ flip ہو جاتا ہے لیکن transform میں کیا ہوتا ہے اس point سے لے کر اس point تک جاتے ہوئے ہیں اس نے مختلف key frames cross کیے ہیں flip میں اچانک وہ ہو جاتا ہے تو اس وجہ سے یہاں پہ transition curve نہیں ہوتی یہاں پہ transition curve ہوتی ہے اس طرح visible اور invisible میں چاہتا ہوں کہ اسی جگہ پہ یہاں پہ آکے بلکہ آگے جا کے تھوڑا سا یہ character invisible ہو جائے invisible جو ہے میں نے visible اور invisible کی بھی timeline on کر دی ہے اور میں یہاں پہ click کر دیتا ہوں یہ اس point کے اوپر کیا کیا invisible ہو گیا دیکھیں یہاں سے شروع ہوا یہ move کر رہا ہے یہاں پہ آکے یہ flip بھی کرتا ہے اور آگے جا کے اس point پہ یہ invisible ہو جاتا ہے اگر میں invisible کی transition دیکھوں تو اس کی بھی نہیں ہونی چاہیے دیکھیں یہ نہیں ہے visible ہے اور invisible دو ہی states ہیں تو اس کی transition بنتی نہیں ہے کہ فوراں سے invisible ہے اگر یہ آہستہ 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 invisible ہوتا تو then اس کی key frame یہاں پہ transition ضرور ہوتی تو یہ transitions ہیں اور یہ timeline ہے basic تو اس کی اوپر جس چیز کو select کرتے ہیں تو اس سے related چیزیں ساری یہاں پہ نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں let's say میں اگر اس key frame کو یہاں سے delete کر دوں یہاں پہ آکے تو یہ visibility والا option بھی ختم ہو جا گا یہ visible رہے گا throughout the animation دیکھیں یہ سارا visible آ رہا ہے because اس پہ کوئی animation لگی نہیں ہے animation لگے ہوں کیسے مجھے پتہ چلتا ہے time frame کی اوپر یہاں پہ key frame لگ جاتا ہے key frame اس نقطے کو کہتے ہیں آپ تو یہ جو ڈبے سے نظر آ رہے ہیں ہمیں this one and that one یہ ایک ایک key frame ہے تو ہر دس key frame کے بعد ایک black line لگی ہوئی ہے جو ہمیں بتا رہی کہ ہمیں دس key frame ہو چکے ہیں یہ ساری جو black lines نظر آ رہی ہیں یہ 10 key frames کے بعد ایک black line لگی ہوئی ہے تو یہ سارے یہ جو dark ہو جاتی ہے جب آپ کسی چیز کو select کرتے ہیں تو اس کی وہ time line جو ہے وہ select ہو جاتی ہے ابھی یہ character select ہو پڑا ہے اس کی اوپر تین طرح کی animation لگانے کی کوشش کی یہ visible اس کو آپ اگر اس کو disable کرنا چاہتے ہیں تو یہ disable ہو گیا ہے یا ادھر سے بھی click کریں enable disable یہاں سے بھی ہو سکتا ہے تو آپ link unlink کو بھی کر سکتے ہیں لیکن اس کی اوپر کوئی key frame اسی وقت بنے گا جب آپ اس کو activate کریں گے otherwise یہ key frame نہیں بنا ہوا ٹھیک ہے یہ disable ہو بڑا ہے تو flip کو بھی اگر آپ delete کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہاں پہ click کر کے اس کو delete دبا دیں گے یہ delete ہو جائے گا ٹھیک ہے تو صرف اس کی اوپر ابھی ایک ہی animation لگی ہوئی ہے وہ کون سی ہے وہ ہے صرف transform والی تو آپ flip کو بھی بند کر دیں تو یہ transform والی لگی ہو یہ صرف تو یہ صرف transform ہو رہا ہے characters comments طرح transform نہیں کرتے لیکن جس میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ transform ہو رہا ہے right so یہ تو ہو گیا timeline کے اوپر basic key frame کو لگانا کہ کس طرح animation ہو رہی تھی transition میں نے آپ کو بتا دی یہاں پہ آپ click کر کے مختلف قسم کی transitions ہیں تو ہر transition کا اپنا impact ہوگا میں let's say یہاں پہ click کرنے کے بعد اس کو transition curve پہ جاتا ہوں اور یہ اولی select کرتا ہوں دیکھیں ابھی کیا ہوگا یہ چانک سے دیکھیں پہلے ایسا جاتا ہے پھر اچانک بھاگتا ہے اپنی اس کی طرف اور یہ اگر میں select کروں تو دیکھیں یہ بھی اچانک جا کے تھوڑا سا جا کے آگے پھر بیچے آگے پھر جاتا ہے یہ ایک اور ترگی ہے ٹھیک ہے جس طرح کوئی بال پھینکے تو وہ اس طرح اوپر نیچے ہوتا ہے تو اس طرح کی curve ہے یہ تو یہ آپ مختلف تجربے کر کے جو ہے آپ کو جون سے بھی اگر بال کی اوپر innovation کرنی ہے تو آپ یہ زیادہ suitable ہے اوپر سے گھرانا ہے اس کو تو سب سے زیادہ یہ only suitable ہوگی ٹھیک ہے تو یہ depend کرتا ہے آپ کس کو transform کر رہے ہیں تو اس کے اوپر کونسی transition جو ہے وہ لگتی ہے تو let's say تو یہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ transition کی جو رفتار ہے وہ ان کے درمیان فاصلے پہ depend کرتا ہے اگر یہ اس کی frame کو میں اٹھا کے یہاں پہ رکھ دوں تو یہ جو اس مقام تک جانے کی جو رفتار ہے وہ اور slow ہو جائے گی let's say میں اس کو دوبارہ play کرتا ہوں ٹھیک ہے دیکھیں یہ بلکل آہستہ آہستہ جا رہا ہے اچھا یہ transition لگی پڑی ہے تو لینئر میں لگا رہے تو دیکھیں بلکل آہستہ آہستہ جا رہا ہے اگر اس فاصلے کو میں کم کر دوں یہاں پہ لے آؤ اس کی frame کو ابھی کیا ہوگا دیکھیں ابھی میں play کرتا ہوں دیکھیں فوراں سے پہنچ گیا right تو یہ فاصلہ decide کرتا ہے کہ جو transition ہے وہ جلتی ہوگی اور سی رفتار کم ہوگی جلتی ہوگی اگر آپ transition نہیں چاہتا ہے کہ فوراں یہاں پہ پہنچے state کی طرح فوراں سے وہ چیز یہاں پہ پہنچ جائے اچانک سے تو آپ یہاں پہ click کریں گے transform curves جا کے یہ step کی اوپر click کریں گے step کی اوپر click کریں گے تو اچانک سے یہ چیز جو ہے وہاں پہ نمودار ہو جائے گی let's say یہاں پہ ایسا ہی ہے آخری frame دیکھیں یہاں پہ کوئی transition نہیں ہے کوئی بھی movement نہیں اچانک سے یہاں پہنچ گیا ہے تو یہ step والی animation فوراں ایک قدم اٹھا کے وہ وہاں پہ پہنچ جاتا ہے تو یہ کچھ basics ہیں transition curves کی ابھی ہم کیمرے کی اوپر تھوڑا چیزیں animation کرتے ہیں کریکٹر کو میں ساری animation اس کے اوپر ختم کر دیتا ہوں یہاں سے delete کر دوں گا تو اس کے اوپر animation ختم ہو جائے گی اس کے اوپر کوئی بھی key frame ابھی نہیں لگا ہوا اس کی جو کریکٹر کی سب سب time lines کی lines ہیں میں اس کو ختم کر رہا ہوں ابھی صرف ہمارے باز تین چیزیں ابھی کیمرہ مجھے visible نہیں ہے تو کیمرے کو record mode بھی on ہے لیکن still camera available نہیں ہے تو کیسے آئے گا یہاں پہ track list میں جا کے project میں جائیں گے تو project میں یہ دیکھیں یہ ہے کیمرہ ہے sounds آپ نے background لے کے آئے ہیں مطلع قسم کے sounds بھی آ سکتے ہیں تو یہ میں کیمرے کا جب on کروں گا تو کیمرے کی time line جو ہے وہ on ہو جائے گی تو یہاں پہ آنے کے بعد اگر میں اس point پہ لے جا کے کیمرے کو zoom in کرتا ہوں صرف اس کے چہرے کی اوپر تو پھر دیکھیں کیا ہوگا zoom in کرنے کے لیے آپ یہاں سے بھی use کر سکتے ہیں tool یا control alt دبا کے دونوں mouse کے button کو دبائیں گے تو یہ zoom in ہو رہا ہے میں اس کو تھوڑا سا نیچے لے جاتا ہوں یہ دوبارہ zoom in ہو رہا ہے ابھی جو ہے پورا scene اس کے چہرے کی اوپر focus کر رہا ہے تو دیکھیں فریم مجھے بتا رہا ہے کہ یہاں اس point پہ جو ہے وہ یہ کی اس کے اوپر کی فریم لگی ہوئی اگر اس کی transition چیک کر لیتے ہیں اس کے اوپر بھی transition ہے کیمرہ جو ہے وہ آہستہ جائے اچانک جائے جیسے بھی جائے تو اس کی اوپر آپ transitions لگا سکتے ہیں تو اس ویڈیو میں ہم نے یہی دیکھا کہ کیمرے کی موڈز کتنے ہوتے ہیں timeline کی basic editing ہم نے سیکھی کس طرح animation کام کر رہی ہوتی کس طرح کی فریمز لگ رہے ہوتے ہیں اور یہ مطلب چیزیں کیا ہوتی ہیں اور کیمرے کے ذریعے آپ animation کس طرح کر رہے ہوتے ہیں animation animation کرنے کے بہت سارے طریقے ہوتے ہیں ایک تو یہ ہوتا ہے کہ آپ characters کی bones اس کے mouth اس کی ہنکوں کی اوپر animation کرتے ہیں تو وہ یہاں پہ کی فریمز بنتے رہتے ہیں اور دوسرا جو ایک طریقہ ہوتا ہے وہ کیمرے کے ذریعے بھی آپ story بناتے ہیں اس کی ذریعے animation کرتے ہیں کہ کس کو focus پہ رہنا ہے اور کس کو blur کرنا ہے کس کو ignore کرنا ہے کس کو کہاں پہ رہنا ہے تو وہ کیمرے کی animation سے بھی animation لگتی ہے تو آج ہی ویڈیو ہم یہ دیکھا کہ یہ کس طرح کیمرہ کے ذریعے basic animation آپ لگا سکتے ہیں see you in the next ویڈیو